بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں سے ہمارا سلسل رکا تھا وہی سے ہم سلسلوں کو آگے چلاتے ہیں ویریون اکمپلیٹلی سمبرڈ وائرس اور سیڈ دی ہور سل اس نون ایس ویریون ایک مکمل منا ہوا وائرس جو ہے اپنے ہور سل سے اگر باہر ہوگا تو وہ ویریون کہلائے گا یعنی اس کے اندر تمام کے تمام کمپنٹ اس کے مکمل ہی ہوں ویریون لیک دی کیمیکل مشینری فار جنریٹنگ انرجی اینڈ سنسائزنگ لارج مالیکیولز تو ویریون جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی کیمیکل مشینری نہیں ہوتی کہ وہ انرجی پروڈیوس کر سکے یا پھر کوئی اور چیز جو ہے اپنی پروڈکٹ بنا سکے کوئی لارج مالیکیولز انسائز کر سکے دیر فور دی مست ریلے اون سٹرکچرز اینڈ کیمیکل کمپننٹس آف دیئر ہور سلس تو ریپٹیکیٹ دیمسیلف تو چونکہ اس کے اندر کوئی کیمیکل مشینری نہیں ہوتی اور وہ خود سے جو ہے اپنی تعداد کو بھی آگے نہیں بڑھا سکتا اپنے لئے انرجی بھی نہیں بنا سکتا تو اس کام کے لئے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ وہ ضرور پورا کا پورا انحصار کرتا ہے اپنے ہوت سلس پہ اور وہیں سے اپنی جو ہے وہ اس کی سنثیٹک منشینری کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی تعداد کو آگے بڑھاتا ہے ویرائیڈ جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں تراشے ہوتے ہیں نوکلیک اسیڈ کے جو مختلف بیماریاں پیدا کرنے کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں جو کہ پلانٹس میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں اور یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ انسانوں اور جانروں میں بھی بیماریاں پیدا کرنے کا سبب یہ بنتے ہیں دیکھیں وائرس کے سٹرکچر میں ہم نے بیسک کمپوننٹ کیا پڑھے کہ وائرس جو ہے اس کے اندر پروٹین اور نیوکلیک اسیڈ ہوتا ہے تو ویرائیڈ جو ہے اس کے اندر یہ صرف نیوکلیک اسیڈ کے فرائگمنٹ ہے ٹھیک ہے اور چونکہ اس صرف نیوکلیک اسیڈ کے فرائگمنٹ ہے اور یہ بھی نون سیل انفیکٹس ایجنٹ ہے اور وائرس نہیں ہوتا بلکہ وائرس کی طرح ہوتا ہے اور اپنے نیوکلیک اسیڈ کے فرائگمنٹ جو اس کے ہوتے ہیں پہ مشتمل ہوتا ہے اسی کے تھوئے یہ ڈیجیز کاز کرتے ہیں نیکس پریونز پریونز آر انفیکٹس پارٹیکلز میڈ آف پروٹین ریسرچ انڈیکیٹس دیٹ پریونز آر نارمل پروٹین دیٹ بکم فولڈڈ انکوریکٹلی پریونز جو ہیں یہ بھی نون سیللر انفیکٹس ایجنٹس ہیں اور یہ صرف پروٹین پہ مشتمل ہوتے ہیں اور جدید ریسرچ جو ہے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ ہوتی پروٹین ہی ہے لیکن اس کے غلط طریقے سے جو ہے یہ جو ہے وہ ترتیب پا جاتی ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ پروٹین جو ہے اس کے بننے کے بیسک فورس سٹرکچر ہوتے ہیں یا تو پریمری سٹرکچر ہوگا یا سکینڈری ہوگا یا ترشری ہوگا یا کارڈرری ہوگا فرص جو سٹرکچر ہیں وہ فیبرس پروٹین بنا رہے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں سٹرکچر میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے سیکنڈ جو دو سٹرکچر ہیں وہ گلوبلر پروٹین بنا رہے ہوتے ہیں جو کہیں فنکشن میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جو پریونز ہے یہ اس فو سٹرکچر سے ہٹ کے کسی اور طرح سے غلط طریقے سے ترتیب پہ جاتی ہوتی پروٹین ہی ہے لیکن یہ پھر چونکہ ابنارول فارم میں ہوتی ہے تو اس حوالے سے یہ پھر ابنارول فنکشن پرفارم کرنے کے باتے ہیں باڈی کے اندر ڈیزیز کاز کرتی ہے پریونز کود کاز نیرولوجیکل ڈیجنریٹیو ڈیزیزز سچ ایز میڈ کار ڈیزیز اینڈ سکریپیز تو پریونز جو ہے یہ آسابی جو اس کے گراوٹ ہے اس کا کاز بنتے ہیں جیسا کہ میڈ کار ڈیزیز ہے اینڈ سکریپی ہے سکریپی کا محصہ جو ہے یہ بھیڑوں میں زیادہ تر ہوتا ہے یہ سترہ جیسے ڈیاغرام میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور بھیڑوں کی خال جو ہے بلکل اس طرح سے اتر جاتے ہیں جیسے ان کی شیو کر دی گئی ہو تو جیسے کسی نے شیو کر کے سکریپ کر کے کھرچ کے ان کی خال اتار دی ہو تو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ ان کی خال جو ہے وہ کھرچ دی گئی ہے تو اس بات کی مراسمت سے اس بیماری کو سکریپیز کا نام دیا جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر سٹرکچر اور ویرس کے حوالے سے اور جس کی شارٹ سمدی کچھ اس طرح سے ہے کہ ویرس جو ہے وہ پروٹین اور نیوکلیک اسٹ کا منا ہوتا ہے ویرائٹ جو ہیں یہ صرف نیوکلیک ایسر کے فرائگمنٹس ہوتے ہیں پریونز جو ہیں وہ صرف پروٹین پر مشتمل ہوتے ہیں السلام علیکم